اسلام علیکم ویورز میں ہما سلطان آج میرے کچن میں بنے ہیں بہتی مزدار سے بیو کے ریشے والے شامی کباب بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اس میں نہ میں نے سلوٹا یوز کیا ہے نہ میں نے کوئی چوپر یوز کیا ہے اور بہتی اچھے ریشے والے بنے ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیں کتنے زبردست ریشے والے بنے ہوئے ہیں ریشہ دیکھیں آپ اس کا کتنا زبردست ہے دال وغیرہ سب اچھی طرح سے میش ہو گئی ہے صرف ریشے نظر آ رہے ہیں اور اس سے بہتی ٹیسٹی لگتے ہیں کیچپ کے ساتھ ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہتی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ بہتی ٹیسٹی اور ریشے والے بہتی دوازد بنے ہوئے ہیں تو یہ بہتی مزدار سے ریشے والے بیو کے کباب بنانے کے لیے چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تھا چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فریم میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے دو تھمزب دیں بیف شامی کباب بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میں نے بیف لیا ہے اگر آپ کو ریشے والے کباب بنانے ہے تو یہ بوٹیوں سے بنیں گے کیمے سے نہیں بنیں گے تو جب بھی ریشے والے کباب بنانے ہو آپ کو تو اس کے لیے بوٹیوں کو استعمال کرنا ہے ایک کلو میں نے بیف لیا ہے دال میں نے لیا دو کپ ایک کپ میں یہ 200 گرام دال آتی ہے تو میں نے یہ دو کپ لیا ہے اس طرح دے دال کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھگو دیا تھا اب میں یہ ڈال رہی ہوں دال دو میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو میں نے چھوٹا کٹ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون لسنہ درگ کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون کٹی لار میرچ سابت کرم مسالہ ڈالوں گی اس میں ایک تیز پتہ لیا ہے بڑا میں نے ایک ٹی سپون زیرہ ہے دو بڑے الائچی ہیں آٹھ دس کالی مرچے ہیں چھے لونگیں ہیں اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے یہ ڈالوں گی اس میں تین کپ میں پانی ڈالوں گی اس میں میں یہ نورمل پتیلی میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس سے پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں سات سے آٹھ سیٹیاں لگیں گی تو بہت اچھا سا بیلٹن ہو جائے گا تو اس میں اوبال آ جائے گا تو پھر میں اس کو کور کروں گا اس میں اوبال آ گیا ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں کور کر کے ہلکی آنچ پر ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگیں گے اس کو گلنے میں کوب اچھا سا گلاوہ ہونا چاہیے جب پانیں گے یہ لیزدار بہت اچھے سے لیشے والے کبھار پورا کور نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا کھلا رہے گئے بس اس طرح سا کور کروں گا ہلکی آنچ کروں گے دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا گوشکو گلانے کے لیے اب میں اس کو چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ایسے ہی ہونا چاہیے یہ اچھا سوفٹ ہو گیا اسی سے اچھے سے ریشے بنیں گے دیز پتہ پڑی ہی لائچی دارچینی نکال دوں گے اس کا فلیور آ گیا ہے اس کے اندر دیز آنچ میں میں اس کو برائے کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ میش ہوتی جارہی ہے دال بھی اور یہ بوڑکیاں بھی اس طرح سے میش کر دیتے ہیں اس کا پانی بلکل ڈرائے کرنا ہے اس کا پانی اچھا خاصا ڈرائے ہو گیا ہے بلکل اور میں نے اس کو گھوٹی بھی رہی ہوں اس طرح سے میں نے توڑ دیا ہے ریشے کو اس کو میں نے اچھی طرح سے میش کر دیا ہے اس پون سے اب میں اس گھوٹے سے کر رہی ہوں تاکہ وہ جو کسر ہیں وہ بھی صحیح سے ہو جائے دال وغیرہ جو بھی ہوگی کوئی ثابت تو وہ اس سے بھی ہو جائے گی اور یہ اور اچھا سا ہو جائے گا اور ریشے والے اگر کباب بنانے ہیں تو چوپر میں تو بلکل ہی نہیں بنتے سل پہ بن جاتے ہیں اور بہت سے لوگ سل استعمال نہیں کرتے تو اس طرح سے بنا لیں دیکھیں آپ بلکل بھی دال وال ساب میں نے میش کر دیئے اسی سے اب اس کو میں تھنڈا کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد آگے کا پروسجور آپ کو دکھاتے ہوں میں شفٹ کر رہی ہوں تشلے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریشہ بنا ہوا اس کا اس کو میں نے شفٹ کر لیا ہے پتیلے سے تشلے میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر میں اور چیزیں اس میں شامل کروں گے ہرے مسالے کے لیے میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے آدھی گٹی اس کو گوش کر لیا اچھی طرح سے اس کے دنٹھل وغیرہ ہٹا دی ہیں دو ہری مرچے لیے اس کو بھی میں بارک کٹ لوں گے ہری مرچ کی بھی کٹنگ کر لوں گے پہلے اس طرح سے اس کو کریں گے چاروں سائیڈوں سے چاروں سائیڈوں سے اب اس کی کٹنگ کر لیں یہ کبابوں کا مکسٹر تھنڈا ہو گیا ہے میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے یہ ہرہ مسالہ کٹ گیا تھا میں نے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے یہ ڈالوں گے اس میں ایک ڈالوں گے میں نے ایک ڈالوں گے اس میں مکسٹر کر لیں ابھی تمام چیزوں کو مکسٹر کر لیں گے ہاتھ میں نے اچھی طرح سے باش کر لیا ہے اور ہاتھ اس ہی اچھی طرح سے ہوتا ہے ریشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا زبردست ہے مسالہ ڈال کے میں نے اچھی طرح سے مکسٹر کر دیا ہے اس کو اب میں کباب بناوں گی اس کے کوفتے کے برابر لیا ہے میں نے یہ مکسٹر اچھی طرح دبا دبا کے اچھی طرح سے تاکہ گریکس وغیرہ نہ ہے اس میں یہ میں نے بنا لیا ہے اسی طرح میں اور بھی بنا لوں گے چھے کباب میں نے بنا لیا ہے باقی کے میں بنا کے فریز کر لوں گے بہت کام آتے ہیں اگر یہ بنے وے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز میں استعمال ہوتے ہیں اب اس کو میں فرائے کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کباب فرائے کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں میں ویسول ارمان رہیم فرائے پین میں میں اویل ڈالوں گے اس کو بھی شیر فرائے کروں گے تین سرونگ سپون میں ڈالیں اویل کرم ہو گیا اب اس میں کباب فرائے کروں گے کباب میں نے فرائے کرنے کے لئے پین میں کباب فرائے ہو رہے ہیں ہلکی ہلکی میں اس کو ہلا بھی دیتی ہوں قلر جیسا کلر ہے ایک سائٹ پیس کے کلر پلٹھوں گی آپ نے دیکھ سکتے ہیں اچھ سا کلر ہے جس کلر ہے ہلکی 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 میں اس کو فرائے کر دیں اور اچھ سا دوسری سائٹ پر بھی کلر آیا جائے پھر میں اس کو ڈشاپ کر کریں آپ کو دکھاتے ہوں کباب فرائے ہو گیا اچھا سا کلر آگیا ہے اس پر پکے ہوئے تو یہ ہوتے ہیں بس اس کو کلر ہی دینا ہوتا ہے اور یہ ہو گئے ہیں پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں اس کو فرائی ہونے میں اب میں اس کو نکال گئی ہے اوائل نکال دیں گے اس طرح اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کباب میں نے نکال لی ہے فرائی کر کے جی تو یہ تھے ہمارے بہت ہی مزدار سے ریشے والے کباب بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ آپ لوگ بھی اس اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائی کریں اسے پڑاؤ کے ساتھ پن کباب بنائیں اس کے پڑاؤ کے ساتھ سرف کریں بچوں کو بھوک لگنی ہوتی ہے کسی بھی بک پرائی کر کے ان کو دے دیں بنا کے ان کو فریز کر لیں بہت کام آتے ہیں یہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے دیکھئے تو اسے ٹائٹ کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ